وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلو فرمغل آج ہم آپ کی ملاقات کر آ رہے ہیں ستوریا اقبال خان سے ستوریا کا تعلق ثوابی سے ہے اور وہ مشال خان کی بہن ہے وہ مشال خان جو صوبہ خیبر پختون خواہ میں مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں دو ہزار سترہ میں حجوم کے ہاتھوں توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیے گئے تھے ستوریا نے اس ہفتے امریکی ریاست نیو یورک کی بفلو یونیورسٹیم سے بائیو میڈکل انجنیرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے ستوریا کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یہ جو ڈگری ہے وہ اپنے بھائی مشال خان کے نام کرتی ہیں بہت شکریہ ستوریا وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی کامیابی کو کیا الفاظ دیں گی جب آپ یہ ڈگری لے رہی تھی تو آپ کے کیا جذبات تھے جس طرح آپ کو پتائے کہ مشال خان کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور جن حالات سے ہم گزرے تھے تو جب میں ڈگری لے رہی تھی گریجویشن کے دوران وہ سارا جو منظر تھا وہ آنکو کے سامنے آ رہا تھا اور مطلب ایک طرف تو میں توڑا اداس ہو گئی مجھے رونا بھی آ گیا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مشال خان آج میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ہوتا اس گریجویشن میں ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا کیونکہ اس کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ یہ علم اور تعلیم کے لیے تھا اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس کو لائف دیکھ رہے تھے تو خوشی اس بات سے ہو رہی تھی کہ ان کو ایک حوصلہ مل رہا تھا ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈگری میں نہیں بلکہ مشال خان لے رہے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مشال خان مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں جنرلزم کی طالب تھے جب ان کے قتل کا واقعہ پیش آیا کے باہر بھی میڈیا کی سرخیوں میں بڑھ رہی اس وقت آپ سکول میں پڑھتی تھی تو اس واقعے کے بعد آپ نے سکول جانا چھوڑ دیا تھا لیکن یہ پھر سلسلہ کیسے بحال ہوا آپ کی تعلیم کا جی تو جب مشال خان کا یہ جو سانیہ پیش آیا اس وقت ہم نے انٹرویو سوہیرہ دیا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ ہم سکول نہیں جا سکتے اور اس کی جو مین ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ایک عالی تعلیمی ادارے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو پھر اس کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں نے مختلف یونیورسٹیوں میں اپلائی بھی کیا تھا مشال خان کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر لیکن چونکہ سیکیورٹی اور حالات جو تھے وہ تھوڑے اچھے نہیں تھے اس وقت اور ایک خوب بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے جس طرح مشال خان کے ساتھ ہوا تو پھر اس کے بعد میں نے امریکہ کی یونیورسٹی یونیورسٹی ایٹ بافیلو جو سٹیٹ یونیورسٹی آپ نیویارک کی ایک یونیورسٹی ہے اس کو میں نے اپنی سٹوری لیکی اور پھر میرے جو گریڈ پوائنٹس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے یا میریڈ جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں اس بیس پہ انہوں نے میرے نمبر زہیرہ دیکھ کے مجھے ایکسیپ کیا اور اس میں جو میں شکریہ جس کا ادا کرنا چاہتی ہوں وہ ملالا یوسف زائے کے والد ہے یعودین یوسف زائے صاحب انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ جو ہے اپنی ایڈوکیشن کو کنٹینیو کرے اور اس کے بعد مجھے یونیورسٹی ایٹ بافلو میں ملالا یوسف زائے سکالرشپ سے نواز آ گیا سوریا یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب اقبال خان جو کہ ایک مشہور بڑے شاعر بھی ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے لکھتے بھی رہے ہیں تو اس واقعے کے بعد مشہور خان کا جب واقعہ پیش آیا آپ کی اور آپ کی گھر والوں کو کتنی سٹرگل کرنی پڑی آپ کو اور آپ کی بہن کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے مشہور خان کی شہادت سے پہلے بھی ہمارے گھر میں تعلیم کا ایک روجان تھا میرے والد علم کے بارے میں بہت فوکس تھے اور بہت ہی مطلب وہ چاہتے تھے انہوں نے کبھی لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں کیا بلکہ انہوں نے دونوں کو ایک جتنی ایک اپرچولٹیز دی کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچیاں جو ہے وہ آگے جنریشنز کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے یا وہ آگے جنریشنز کو جو ہے وہ لیٹ کرتی ہے تو یہی ایک سوچ تھی جو مشہور خان کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ تھی ہم مطلب مشکل میں تھے ہم نہیں کر سکتے تھے کہ سکول جا سکے لیکن یہی جو حمد تھی یہ میرے والد صاحب نے ہمیں دی اور میری جو امی ہے اس نے بھی ہمیں انکریش کیا اس نے بھی پورا ساتھ دیا پھر اس وقت میں ان لوگ کا شکریہ ادا کروں گی جو مشہال خان کے ساتھ کڑے تھے انہوں نے بھی ہماری حمد باندھی اور کہا کہ آگے بڑھو ظاہرے فائننشلی بھی ہمارا نقصان ہو گیا تھا بزنس بھی سٹاف ہو گیا تھا ایڈوکیشن بھی سٹاف ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد یہی جو میں نے ایک بات کی کہ میرے بابا نے کہا کہ اپنے خم کو طاقت میں بدل تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ جو الفاظ تھے اس نے مجھے بہت انکریش کیا مشہال خان کی آپ کی لائف میں تعلیم کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اگر ان کی کچھ یادیں ہم سے شیئر کرنا چاہیں آپ وہ چاہتے تھے کہ مہاشرہ جو ہے وہ اپنے حق کی تحقیق خود کرے علم کے ذریعے انسانیت کے ذریعے پھر جب بات بین اوپیر آتی ہے تو بطلب وہ ہمیشہ ہمیں انکریش کرتے تھے وہ نہ صرف میرے بائی تھی جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشہال خان میرے منٹور بھی تھے مختلف قسم کی جو ان کی پلسفیانہ سوچ تھی اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور ہم مشہال خان کی سوچ کو آگے بڑھائیں گے تو استوریا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی یہ جو ڈگری ہے یہ جو تعلیم ہے یا آپ اس وقت جس مقام پر ہیں پاکستان کے اندر اس سوچ کے لیے یہ کیا پیغام رکھتی ہے اس سوچ کے لیے جس کی وجہ سے مشہال خان کی جان گئی مجھے ایک خوشی ہو رہی تھی اور وہ خوشی اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ جو انتہابسندی ہے اس کے خلاف یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی ایک بہت بڑی ایچیومنٹ تھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہمیں چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تام کرے جس طرح مشہال خان کا واقعہ ہوئے کیونکہ یہ انتہابسندی کی جو سوچ ہے اس سے بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں بہت بچے متاثر ہو رہے ہیں ان میں خوف آ رہے ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نساب میں بھی چینجز لے آئے کیونکہ نساب میں جو روشن فکری ہے اس کو شامل کرے کوئی ایک لائف لیسن جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں خاص طور پر یہاں امریکہ میں پڑھتے ہوئے آپ نے کیا سیکھا جی بالکل یہ ایک بہت اچھا سوال تھا جو آپ نے اٹھایا میں جب امریکہ آئی تو مجھے ظاہر ہے میرے جو پروپیسرز تھے ان کو جب معلوم ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سانیا ہوا ہے تو وہ مجھے بہت انکریج کرتے تھے اور میرے جو اڈوائیسرز تھے جو سپروائیزرز تھے وہ بھی مطلب بہت حوصلہ بانتے تھے میرا کہتے تھے کہ مطلب آپ آگے جا سکتے ہو آپ میں وہ صلاحیت ہے جو مطلب آپ اس کی وجہ سے چینج لے آ سکتے ہو یہاں کے ایڈوکیشن سسٹم میں آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ جو فکس مائنڈ سیٹ ہے اس سے آپ کس طرح گروت مائنڈ سیٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو ان پانچ سالوں میں میں نے بہت گروت کیا میں نے جو بہت بڑی جو لیسن ہے وہ جو میں نے سکھا وہ یہ یہ کہ ہمیں مختلف قسم کے ایڈیاس کو انکلوڈ کرنا چاہیے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے ہمیں مقالمے کے رواج کو فروح دینا چاہیے تو اس دوریا جب آپ نے اپنی کامیابی کی خبر اپنی ڈگری حاصل کرنے کی خبر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو کافی ہلکوں کی طرف سے نامی گرامی لوگوں کی طرف سے آپ کو جو ہے مبارک بادی کے پیغام موصول ہوئے آپ کو کیسا لگا اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری جو ہے وہ افغانستان کی لڑکیوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو اس وقت تعلیم سے محروم ہے تو آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جی آپ نے بہت اچھی بات کی میں نے افغان لڑکیوں کو یہ ڈیڈیڈیکیٹ اس لیے کی ہے کیونکہ جس مشکل سے میں گزری تھی تقریباً پانچ سال پہلے 2017 میں جب مجھے ایڈوکیشن سے میں سٹاپ ہو گئی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ افغانستان کی جو بچیاں ہیں وہ بھی اسی کرپ سے اسی ٹرومہ سے یا اسی سٹریس سے گزر رہی ہے میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں ماسٹر ڈگری کرنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ میں پی ایڈی کی بھی خواہشمن ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارا ایک سٹرگل ہے امن کے لیے محبت کے لیے انسانیت کے لیے عدم تشدد کے لیے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تو اس کو میں جاری رکھنا چاہتی ہوں